یہ کپڑے خریداری کر کے انہوں نے باش کرائی دیا ہے انہوں نے کو توبی کو تلا آگے اس تو بعد انہوں نے ڈرائیگلین کران تو بعد اسی دوسری فروت کری دیا ہے اس لئے سے یہ جڑے گریب عوام گریہ ساڑکو ہے لندی ہے اسی کاروبار کردن چالیس سال تقریباً ہو چکے ہیں کاروبار دن بر دن زیادہ ہوئی جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان چی گربت جریہ ہے زیادہ ہوئی جاندی ہے چالیس سال سے فیصل آباد کے سب سے مصروف بازار کی رونکوں میں بیٹھے پینسر سالہ محمد علیاس کپڑوں کا ایک ایسا کاروبار کرتے ہیں جو انتہائی منافع بخش ہونے کے ساتھ ساتھ غریب عوام کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں عبادیاں جڑی ہیں فیصل آباد نزدیک نے عبادیاں ساری ہیں اور جڑی کلونیاں نے اتھو آن دیا عوام وہ آن کے خرید کے لے کے جان دیا تقریباً ہر کلونی جو ہر پینٹ چون نزدیک شہر نے انہیں جو جڑی عبادی ہے وہ سارکو آن دیئے کے خرید کے لائے جان دیئے اپروکسیمیٹلی درمجزانہ ایک ہزار قریب جڑی نگا سارکو آن دیا گھنٹہ گرس ملہکہ شہر کے مشہور جنگ بازار میں ضروریات زندگی کی ہر شہر میسر ہونے کے باعث چوبیسوں گھنٹے اس بازار کی رون کے بحال رہتی ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد اپنی ضروریات کی خاطر بازار میں خریدداری کرنے میں مصروف نظر آتی ہے محمد لیاز کے مطابق نہ صرف فیصلہ بات بلکہ اس سے ملہکہ علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں اس سے کپڑے کی خریدداری کے لیے آتے ہیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بازار میں موجود ان چھوٹے چھوٹے سٹالز سے کپڑوں کی خریدداری کرتے ہیں ملکی حالات اور بڑتی مہنگائی کے باعث پرانے کپڑوں کے یہ سستے سٹالز غریب طبقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں محمد لیاز کا مزید کہنا ہے کہ ہر کوئی اپنی پسند اور ضروریات کے مطابق خریدداری کے لیے آتا ہے وہ غریب عوام جن میں نئے کپڑے لینے کی استطاعت نہیں وہ یہاں سے خریدتے ہیں اور اپنی خوشیوں کے رنگ دوبالا کرتے ہیں مناسب سہولیات کے ساتھ اگر ظلی انتظامیاں ان کی حوصلہ افضائی کرے تو جہاں ان کے کاروبار میں اضافہ ہوگا وہیں سفید پوش لوگوں کو دندھاپنے کے لیے بہترین ملبوسات میسر ہوں گے کیمرمین محمد ساجد کے ساتھ حرسلان نبیل برائٹسٹر ٹی وی پاکستان